اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو اس چیز کی حکومت عطا فرما دیتا ہے اس چیز کی صفائی کی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گال عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تبدیر دیکھی کا معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہمیں اعمال کے طرف توجہ کرنی چاہیے اپنی اولاد کے تربیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے جب ہم اپنے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت رکھ کر کے نہیں جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی ہے تو پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ کہ اے بیٹا دیکھو محبت ایسے ہوتی ہے ادارت ایسے ہوتی ہے تو وہ بیٹا جو پچھپن سے آپ کے ہر قدم کو دیکھ دیکھ کر کے چلنے والا ہوگا آپ ایک قدم اٹھا کر کے ڈال رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ وہاں پر بازو بیٹھا ہوگا دیکھ رہا ہوگا کہ میرا باپ قدم کیسے ڈال رہا ہے میرا باپ کس طریقے سے دنیا میں چل کیسے رہا ہے کیسے وہ اپنے قدم کو آگے بڑھا رہا ہے کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کر رہا ہے وہ بچہ جب آپ کو دیکھتا رہے گا دیکھتے دیکھتے آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو جائے گا آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہوگا یہی معاملہ ہے کہ پہلے خود کو صدھارو تاکہ آپ کی اولاد صدھر جائے خود کو صدھاریں گے کیسے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے علماء حق کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اپنے ضروریات کو پوچھنا چاہیے